موسیقی 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 کہا دیکھو میں تمہیں پہلے ہی کہہ رہا تھا کچھ نہ کچھ گبر ہوں گی ہم غلط کام کر رہے ہیں وہ دوسرے نے کہا رہے نہیں ہم غلط راستے پہ آگئے میرے بھائی چلو دوسری جگہ ہمارا باغ ہے پھر وہ واپس گئے پھر دھونٹے دھونٹے آئے تو پھر اسی جگہ پہنچے جہاں باغ ختم ہو چکا تھا یاد رہا کہ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے اپنے کھیت کا راستہ نہیں بھولتا ہے جو لوگ کھیتی باری کرتے ہیں ان سے پوچھئے ایک بڑا انسان جو 80-90 سال نہیں بلکل ایک دم ایسی عمر میں ہو کی ایک صدی گزار چکا ہو اس کو اپنے کھیت پہ لے آئے برابر بتائیں یہاں سے یہاں تک بانڈری ہے اس نے دو فٹ کھیچاوا ہے اس نے یہ کیاوا بھولتا نہیں انسان کھیتی تو ان کو لگا کہ وہ بھول رہے ہیں لیکن اس بھائی نے کہا نہیں ہم بھول نہیں رہے میرے بھائی میں جو تم کو بتا رہا تھا کچھ گربڑ ہے یہ گربڑ ہے کہا نہیں نہیں گربڑ بڑ نہیں چلو جب واپس آئے تو کھیت جل چکا تھا جب یہ ہوا تو سب نے اپنے سر پر ہاتھ مال لی اور کہا ہائے افسوس ہم ظالم تھے ہم غلط تھے کہ ہم نے ربش اختیار کی اللہ نے ان کے اخوال کو قرآن میں بیان کیا آیت نمت تہتیس میں اور فرمایا افسوس ہائے افسوس ہائے خرابی ہم تو سرکش تھے ہم جو ہے غلط سوچ رہے تھے ہم غلط کام کر رہے تھے ہمارا باپ حق پر تھا وہ صحیح کرتا تھا دیکھ کر تو اپنے اوپر وہ کیا اللہ رب رضا آگے فرماتا دیکھیں ان کی تعلو سے اور کہتا ہے اور وعید کرتا ہے قَذَلِكَ الْعَذَابُ یہ تو دنیا کا عذاب تھا ان کے لئے وَالْعَذَابُ الْآخِرَتِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُ يَعْلَمُونَ اور جان لو یہ تو دنیا کا عذاب تھا کہ ہم نے ان کی مال اور معیشت برباد کر دی اکنومی برباد کر دی آخرت کا عذاب تو بہت بڑا اس کے مقابلے میں لَوْ كَانُ يَعْلَمُونَ کاش کی تم جانتے آخرت میں کیا ملیں گا تم صدقات اور خیرات نہیں کرنے کے نتیجے میں دیکھیں آپ تو شریعت تو زکاة نہیں شریعت تو یہ چاہتی ہے نفلی صدقات ہم خرچ کریں اور نفلی صدقات کے لیمٹ کیا باندھی شریعت ون تھرڈ اکتہائی خرچ کرو اپنے مال میں سے تو دھائی فیصد تو یہ تو فرض ہے پھر شریعت تو چاہتی ہے مطلوب تو ہے کہ ہم اکتہائی خرچ کریں اور جن لوگوں نے اکتہائی خرچ کیا ان کی زندگیاں آپ دیکھیں کیسی تھی کیا برکتیں تھی اللہ نے ان کو دی اور کیا کیا فائدے اور فوض انہوں نے اس چیز کے اٹھائے بہرحال چونکہ میرا معاملہ بھی اللہ کے نامے خرچ کرنے اپنی زکاة پہ میں اس معاملے میں نہیں جا رہا ہوں لیکن اس کو ضرور پڑی اس عنوان کو کہ نفلی صدقات کی کیا فائدے ہیں جب نفلی صدقات کی فائدے یہ ہے تو فرض زکاة دینا کتنا ضروری ہے صرف ایک بات رکھ کر آپ کے سامنے آگے بڑھ جاؤں گا نفلی صدقات کی کیا اہمیت ہے مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایک بار راستے سے گزر رہا تھا اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی اے بادلوں فلاں کی کھیت پر برس جاؤ یہ شخص کو بڑا تعجب ہوا یہ کیسا واقعہ یہ کیسی بات ہے بادل میں سے آواز وہ اس بادل کی پیچھے رسول اللہ فرماتے ہیں چلتا گیا چلتا گیا بادل ایک چٹان پر جا کر رک گئے اور برسنے لگے اس چٹان پر پانی گرنے لگا پانی کی ایک نہر بنی اور نہر بن کر ایک کھیت میں جانے لگی جہاں ایک شخص فاؤڑے سے جو ہے نالی بنا کر اس پانی کو اندر لے رہا تھا وہ شخص اس شخص کے پاس گیا اور کہا اے فلاں تیرا نام کیا ہے وہ کھیتی کرنے والے سے پڑا تو کہا میرا نام فلاں بن فلاں ہے تو کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادل میں سنا تھا بتا تو کیا عمل کرتا ہے کہ تمام کھیتوں پر بارش نہیں برستی تیرے کھیت پر بارش برستی کیا خصوصیت ہے تیری تو کہا اب جب تجھے پتا ہی چل گیا تو سن لے میری کیا خصوصیت ہے جب اس کھیت کا مال آتا ہے یہ فصل اکتی ہے تو ایک تیہائی مال میں رینویسٹ کر دیتا ہوں واپس کھیتی میں لگا دیتا ہوں ایک تیہائی مال کو میں کیا کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے لیے سال بھر کے لیے زخیرہ کر دیتا ہوں ان کے کھانے پینے کے لیے اور ایک تیہائی اللہ کے راہ میں خرش کر دیتا ہوں یہی وجہ اس بادل کے میرے کھیت پر برستنے کے اندازہ لگائیے کہ اسی نعمت اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اپنے مال میں سے زکاة نہیں نفلی صدقات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بادل کو صرف اس کے کھیت پر بھیج رہا ہے اور ڈائریک کھیت پر نہیں برسا رہا ہے ورنہ گیلا ہو جائیں کھیتی کیسے کریں گا بادل چٹان پر برستا ہے پانی کی نہر اس کے پاس شفا فاری بس پانی لے رہا اندازہ لگائیے سبحان اللہ یہ ہے نفلی صدقات اور آج بھی جو لوگ اللہ کرام فرض زکاة کے نفلی صدقات کرتے ہیں ہزار دکانیں ہوں مارکٹ میں ہزار کمپیٹیشن ہوں لوگ دھون کر ان کی دکانوں میں داخل ہوتا ہے انہی سے مال خریدنا پسند کرتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں اس کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اندازہ لگائیے اس کا یہی عمل ہوں گا چھپا ہوا جو نفلی صدقات ہے جس کے وجہ سے رزق اس کا آ رہا ہے اس کے لئے خاص اللہ یہ کرتا ہے انتظام تو زکاة تو میں سمجھتا ہوں دینا پھر آسان ہے جب شریعت یہ چاہتی کہ ہم نفلی صدقات خش کریں